اللہ تعالیٰ نے شوال ذو القادہ ذو الحج یہ تین مہینے حج کے مہینے مقرر فرمائے ہیں اور ذو الحج کے پہلے عشرے کے بارے میں احادیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے قرآن کریم نے بھی دس راتوں کا ذکر کیا ہے سورہ الفجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے والفجر قسم ہے فجر کی والیال نعاشر اور قسم ہے دس راتوں کی والشفع والوتر قسم ہے جفت کی اور تاک کی واللیل اذا یاسر قسم ہے رات کی جب وہ چلی جائے ان میں سے ایک قسم والیال نعاشر دس راتوں کی قسم ہے یہ دس راتیں کون سی ہیں علماء نے فرمایا کہ ان دس راتوں سے مراد ذو الحج کی دس راتیں والیال نعاشر تو اس کا عشرہ بھی بڑا مبارک عشرہ ہے اور ایک صورت اور بھی ہے جس کی ابتداء میں اللہ نے یوم عرفہ کا ذکر کیا ہے وَالْسَمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْغُودِ وَشَاهِدِمْ وَمَشْهُودِ اس میں شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے جس میں حاضری ہوتی ہے یوم عرفہ کی مستقل ایک فضیلت ہے اور اس عشرے کی فضیلت کیا ہے اس کے احکام کیا ہیں بس مختصر وقت میں یہی عرض کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح رمضان المبارک میں عبادت کا احتمام فرمایا کرتے تھے اسی طرح ذو الحج کے پہلے عشرے میں آپ احتمام کیا کرتے تھے اور رمضان المبارک کہ دن ہوں یا راتیں ہوں بے مثال ہیں دن بھی فضیلت والے اور رات بھی فضیلت والی ہے ہر رات فضیلت والی ہے اور خصوصاً رمضان المبارک کا آخری عشرہ جس میں لوگ اتقاف بھی کرتے ہیں آخری عشرے میں لیلت القادر بھی ہے لیلت القادر کی اپنی ایک فضیلت ہے کہ اس میں عبادت ہزار مہینوں سے بہتر ہے لیکن اس ساری فضیلت کے باوجود رمضان المبارک میں ایک دن ایسا نہیں بلکہ پورے سال میں ایک دن ایسا نہیں ہے جو ذل حج کے ایک دن کا فضیلت میں مقابلہ کر سکے ذل حج میں ایک دن ایسا ہے کہ جس کی فضیلت کا ثانی اور کوئی دن نہیں ہے اور کوئی دن اتنی فضیلت والا نہیں ہے چاہے وہ رمضان کے دن کیوں نہ ہو وہ کونسا دن ہے وہ ہے نو ذل حج کا دن جو یومِ عرفہ کہلاتا ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے ما رؤی الشیطان شیطان کو نہیں دیکھا گیا کس حالت میں فرمایا کہ وہ زیادہ چھوٹا ہو زیادہ حکیر ہو زیادہ غصے والا ہو زیادہ ادھر اور زلیل ہو جتنا کہ اس کو چھوٹا دیکھا گیا ہے اس کو زلیل دیکھا گیا ہے اس کو حکیر دیکھا گیا ہے اور اس کو بے عزت دیکھا گیا ہے سب سے زیادہ سال کے دنوں میں جس دن میں یہ زیادہ زلیل ہوتا ہے وہ کونسا دن ہے وہ یومِ عرفہ کا دن یومِ عرفہ کا دن یومِ عرفہ ایسا اللہ پاک نے دن بنایا ہے کہ اس دن شیطان سب سے زیادہ زلیل ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شیطان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ سب سے زیادہ آج یہ زلیل ہو رہا ہے کیوں زلیل ہوتا ہے اس دن عرفے کے دن کیوں زلیل ہوتا ہے یہ عرفے کے دن سب سے چھوٹا کیوں بن جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جللہ جلالہ عرفات کے میدان میں عرفے کے دن جتنے گناہگاروں کی بخشش کرتے ہیں پورے سال میں اتنی بخشش نہیں ہوتی اس وجہ سے شیطان زلیل ہو چکا ہوتا ہے وہ بھی ایک محنت کرتا ہے محنت کر کر کے کسی کو اس نے شراب پلا دی کسی سے زینہ کروا دیا کسی کو سود کا پیسہ کھلا دیا کسی کو رشوت دلا دی کسی کو بدنظری میں مبتلا کر دیا کسی کو جھوٹ بلوا دیا کسی کو دھوکے میں مبتلا کر دیا بہت سارے گناہ کرواتا ہے محنت کرتا ہے اور جب آدمی اس کے چکر میں آ جاتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے دیکھو میرا وار اس آدمی پہ چل گیا کیسے میں نے اس کو گناہ میں مبتلا کر دیا لیکن وہی بندہ جو گناہوں کی گھٹڑی گھٹڑی لے کر اپنے سر پہ عمر بر کے گناہ لے کر جب مکہ کی سرزمین پہ پہنچتا ہے اور احرام باندھ کر لبائک لبائک کہتے ہوئے وہ عرفات کے میدان میں جاتا ہے وہاں مورنہ یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ رکھتے ہیں صرف اتنا کہہ دے یا رب البعید اے اس گھر کے مالک میری بخشش کر دے تو اللہ تعالی زندگی بھر کے گناہوں کو ایک لمحہ میں وہ آنے واحد میں معاف فرما دیتے ہیں اب شیطان چیختا ہے میری ساری عمر کی کمائی ضائع ہو گئے ساری محنت ضائع ہو گئے اور پھر کسی ایک کے گناہ اللہ معاف کرے باقی کے معاف نہ کرے پھر تو بات چلے لیکن اللہ جللہ جلالہو تو سوائے مشرق کے سوائے بدعقیدہ کے اللہ جتنے بھی گناہکار ہوتے ہیں ہو توحید والا ہو ایمان والا چاہے اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچکے ہوں چاہے زمین کے خلا کو بھر چکے ہوں آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے یہ پر ہو چکا ہو لیکن اللہ جللہ جلالہو عرفات میں حاضر ہونے والے اس حاجی کے سغائے قبائے زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور شیطان چیختا ہے ہائے یہ سارا مجمع بخشا گیا یہ سارے مجمع کی آج بخشش ہو گئی چیخیں نکل جاتی ہیں اس کی میں نے تو رات دن ایک کر دیا ان کو گمراہ کرنے میں ان کو جہنم میں لے جانے میں میں نے تو کوئی کمی نہیں کی لیکن میں کیا کروں ساری محنتی زائے ہو گئی میری تو چیخیں نہ تو اور کیا کرے وہ بڑے بڑے گناہگار اللہ جللہ جلالو ایسے لگتا ہے خدا کی قسم ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے پکڑ کے ماں جس طرح اپنے سینے سے لگا لیتی ہے بناہگار کو اپنی رحمت کی آغوش میں اللہ لے لیتا ہے اور اللہ جللہ جلالو ایسی محبت فرماتے ہیں میدانِ عرفات میں کہ اس وقت سمجھ نہیں آتی آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام الامل صالح فیہن احب الاللہ کوئی دن ایسے نہیں ہے کہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو بنسبت من حادیہ الامل عشرہ بنسبت ان دس دنوں کے وہ دس دن کون سے ہیں یکم ذلحج سے شروع ہو کر ذلحج ذلحج دونوں طریقے سے عربی میں چلتا ہے حج بھی ہے ذلحج بھی ہے ذلحج بھی ہے ذلحج بھی ہے اور ذلحج بھی ہے سارے اس کے نام ہیں یہ بعض کہتے ہیں کہ اس کو ذلحج پڑھیں یا مولانا ذلحج پڑھیں یا ذلحج پڑھیں یہ سب اس کے نام جائز ہیں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِنْ اَيَّامِنْ الْأَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ اَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ حَذِهِ الْأَيَّامِ الْأَشْرَى بنسبت ان دس دنوں کے اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں میں اتنا نیک عمل پسند نہیں ہے جتنا ان دس دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل پسند ہے تو اس میں کیا کرنا چاہئے ہمیں ہمیں قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہئے ان دنوں میں جتنا ہو سکے نوافل پڑھنے چاہئے جتنا ہو سکے چلتے پھرتے ہمیں ذکر و عذکار کرنا چاہئے خصوصاً وہ عذکار ہمیں زیادہ کرنے چاہئے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی پر مشتمل ہیں ایک تو وہ نوہ کی صبح سے شروع ہوگی تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد نوہ کی صبح سے شروع ہو کر یہ تیرہ کی شام تک عصر تک چلیں گے اور عصر کو پڑھ کر پھر ہم فارغ ہو جائیں گے پانچ دنوں میں ہر مسجد میں جس مسجد میں بھی نماز باجماعت ہوتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس مسجد میں کیسی آواز بونجے گی اللہ کی کبریائی کی صدا کیسے ہوگی ہر پندہ کہے گا کیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یہ کون پڑھیں گے یہ دوبندی بھی پڑھیں گے آل حدیث بھی پڑھیں گے برین بھی پڑھیں گے بچے بھی پڑھیں گے بوڑے بھی پڑھیں گے خواتین اپنے گھروں میں آہستہ آواز میں پڑھیں گی لیکن ہمیں ان دنوں میں اللہ کا حکم ہے کہ میری کبریائی کی آواز بلند کر دو سارا سال نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذکر کرو لیکن آہستہ آواز میں کرو لیکن ان دنوں میں پانچ دنوں میں جب میری کبریائی کو بیان کرو تو میری کبریائی بیان کرتے ہوئے آواز آہستہ نہ کرنا جیسے میں بلند ہوں اور میں پڑھا ہوں میری کبریائی کا اقرار بھی بلند آواز میں کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یہ تو تکبیر چلے گی انشاءاللہ اور ایک ہی مرتبہ ہر سال میں یاد دلاتا ہوں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے تین مرتبہ پڑھنا کوئی ثابت نہیں ہے ہاں آپ چلتے پھرتے تکبیر پڑھتے رہیں آپ آتے جاتے کہتے رہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا بلہ العلی العظیم اور ویسی ہی حدیث پاک میں آتا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جو آدمی یہ کلمات دہوراتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور ایک حدیث میں ہے جو آدمی روزانہ کی ایک میں سو مرتبہ یہ پڑھ لے کیا پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ سو مرتبہ یہ ذکر کر لے فرمایا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے وَإِنْ قَانَتْ مِسْلَزَبَدِ الْبَحْرِ اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاک کے برابری کیوں نہ ہو پھر بھی اللہ اس کے گناہوں کو ان کلمات کی برکت سے محب فرما دیں گے یہ وہ کلمات ہیں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ دن گمانے کی نہیں ہے یہ اٹھتے بیٹھتے گپ شپ لگانے کی نہیں ہے یہ ذکر و عذکار کے دن آ رہے ہیں یہ وہ دس راتیں یہ اور ذلحج کے دس دن بڑے قیمتی آ رہے ہیں شاید یہ ذلحج آپ کے لیے میرے لیے شاید آخری ذلحج ثابت نہ ہو زندگی کا اور پھر ہم پشتاتے رہیں کہ وہ مجلس کہاں ملے گی ہمیں کہ ہم دنیا میں لوٹ کر جائیں اور جن مجالس اور محافل میں ہم ہی بدے کرتے رہے ہم چولیاں کھاتے رہے اور ایک دوسرے کی برائی کرتے رہے کاش ان مجالس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے یا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہم تو یہ وہ دن آ رہے ہیں بڑے قیمتی دن اور یکم ذلحج سے لے کر نو ذلحج تک یہ نو روزیں ہیں فرمایا کہ ہر روزہ ایک سال کے برابر ہے لیکن جو یوم عرفہ کا روزہ ہے جس کو ہم نو ذلحج کا روزہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا فرمایا یکفر سنت المازیتا والعاتیتا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نو ذلحج کا روزہ رکھا فرمایا اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکہ سے ایک سال پہلے کے اور ایک سال آئندہ کے اس شخص کے گناہ معاف فرما دیں گے دو سال کے گناہ معاف ہوں گے جو کہ یہ عرفے کا روزہ رکھے گا نو ذلحج کا روزہ رکھے گا اللہ کو یہ روزہ یہ کیا ہے